دیکھئے عوض اللہ من شیطان نمرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دوارہ ہزار یہ ٹیکسیشن کا پیپر آیا ہے اور سوال کیا ہے دیکھ رہے تھے یہ سوال یہ میں آپ کو پیدے بھی کرا چکا ہوں question number two دیکھیں گے ہم یہ ہے کہ کتنے کا profit دکھا رہے ہیں آٹھ لاکھ کا profit ہے اور پھر ان چیزوں کو میں نے کہا تھا چالہ ہزار کو ایٹ کر دیں گے last year income tax previous year کا ایٹ کر دیں گے tax deduction at source کو ایٹ کر دیں گے تو ہم چیزیں سمجھیں گے دینوں نے میں آپ کو practical up کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ہم نے یہ کہ آٹھ لاکھ دیا اس میں previous year کو چالہ ہزار کو ایٹ کر دیا بتیز ہزار کو ایٹ کر دیا تین لاکھ پچاس ہزار کو ایٹ کر دیا کیش سیلری جو دیئے وہ چھے لاکھ وہ ایٹ کر دی اور اچھا ڈائریکٹر کو جو پی کیا ہے دیکھیں وہ اس میں سائلنٹ ہے کہ سترہ ہزار پر کیسے پی کیا ہے تو ایٹ کرتے اور اگر ٹیکس نہیں کاٹا ہوتا تو بھی ایٹ کرتے کچھ نہیں دیا ہم اسیوم کریں گے ہم فرض کرنے گے یہ ٹھیک ہے اس کو صحیح پیمنٹ کیے ہے چیک سے پیمنٹ کیے ہے اور ٹیکس بھی کاٹا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو اندر اس کو نہیں لیا ڈائریکٹر کو دیکھیں باقی اس تمام چیزیں انریکنیز یو پی ایف انریکنیز انریکنیز پرویڈن فانٹ کو ہم نے پلس کر لیا ڈونیشن کو بھی پلس کر لیتے ہیں ہمیشہ چاہے اپرووڈ ہو یا اپرووڈ ہو ہر ڈونیشن پلس ہو جاتا ہے سیدی چھتیزار ملٹی پرائیوٹ وائل مینجر کی لیڈی ایکاونٹنگ ڈیپریسیشن سب کو پلس کر کے ڈیپریسیشن کو مائنس کیا ٹیکس ڈیپریسیشن کو مائنس کیا اور ایکاونٹنگ ڈیپریسیشن کو بھی پلس کر لیا یہ سب میں نے کیا کیا ہے سب کو پلس کیا اور اس کو مائنس کیا تو میرا آنسر آگیا ہے سولہ لاکھ چودہ ہزار اس میں یہ آٹھ لاکھ جمع کر لیا تو آنسر آگیا چوبیس لاکھ چودہ ہزار یہ سولف ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ تھا سوال آپ کا بیسکلی ہے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح دیکھیں یہ جو میں نے کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ان سب چیزوں کی ایڈیشن کی اور جو چیز مائنس کرنی تھی وہ ٹیکس ڈیپریسیشن تھی وہ مائنس کر دی ٹھیک ہے نا تو یہ سوال آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے آئی ہوگی آپ کی یہ سوال آپ کر لیں گے پھر دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو سولف کیا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے دو تی باتیں اور بتا دوں میں چاہتا تو وہ آپ کو بتانا جب یہ سوال سولف کریں گے تو یہاں پہ کچھ لکھیں گے وہ کیا ہوگا وہ اوپر یہاں لکھیں گے چونکہ اس کمپنی کا نام کیا ہے اس کمپنی کا نام ہے دیکھتے تھے اٹلس کمپنی اٹلس کمپنی لکھیں گے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد یہ لکھیں گے اس کے بعد یہ لکھیں گے کہ یہاں پہ اٹلس کمپنی جسے ایک آنٹنگ میں لکھتے ہیں یہاں پہ میں سر اٹس کمپنی رکھیں گے اس کے بعد دکھیں گے اسیسمنٹ دوہزار سترہ اسیسمنٹیر دوہزار سترہ ہے نا ٹھیک ہے نا یہ رکھیں گے اور کمپوٹیشن آف ٹیکس کمپوٹیشن آف ٹوٹل انکم ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں گا کیسے رکھیں گے ٹھیک ہے باہر رسولف کرنا آنا چاہیے اس کو پر ہیڈنگ رکھیں گے وہ یہ ہوگی کہ کیا ہوگیا اٹس کمپنی جو بھی کمپنی کے نام ہو اٹس کمپنی کمپوٹیشن کمپوٹیشن آف ٹوٹل انکم رکھیں گے اور اسیسمنٹ اسیسمنٹ ایر دوہزار سترہ سترہ ہے یہ لکھ دیں گے یہ ضروری جو جو آپ نے ایکزیم میں لکھو کمپنی کے نام بدل جائے گا ایر بدل جائے گا آپ کے دوہزار انیس آئے گا دوہزار بیس میں نا تو ٹھیک ہے آپ کا ایہوک کے اسیسمنٹ ایر یہ دیکھ دیں گے کمپنی کا نام نہیں دیجئے گا باقی طرح آسان ہے ٹھیک ہے نا اوکے موسیقی